عبادت گاہ میں وہ کراتا تو عبادت تھا لیکن اوپر والے کی آڑ میں اصل بھی وہ رشتہ تھا گناہ کی ساجیش ساتھ ساتھیوں کی مدد سے اس نے ریکووری کمپنی کے دفتہ پر دھوا بول دیا اور اڑا لے گیا ترپل لاکھ روپے جانجگیر میں ہوئی ایس سنسنی کے ایس ڈھکائیتی کا جب پردہ فاش ہوا تو پولیس بھی سکتے میں آ گئے اس معاملے میں پولیس نے ماسٹر مائن امام سنے پانچ آر روپیوں کو ذربتار کر ایک کس لاکھ روپے برامت کیا ہے چھپن لاکھ کی ڈھکائیتی کا خلاصہ پانچ آر روپی چڑھے پولیس کے ہاتھ تھی امام نکلا واردہ کا ماسٹر مائن جانجگیر پولیس کی گرفت میں نکاب پہن کر کھڑے ان آر روپیوں نے تیس دن پہلے چھپن لاکھ کی ڈھکائیتی کی باردہت کو انجام دی کر سنسنی پھیلا دی تھی پولیس نے ماسٹر مائن سمیت پانچ آر روپیوں کی گردن دبوچی ہے حالاکہ اب بھی تین آر روپی گرفت سے باہر ہیں ان آر روپیوں سے اکیس لاکھ روپی نگت تین پسٹل اور ڈھکائیتی کے پیسوں سے خریدہ گیا مال برامت کیا گیا ہے فرارت ان بدماشوں کے پاس لوٹے گئے انتیس لاکھ روپی ہیں چردالہ روڑ پر رہی کا شراب تھکا کہ جو بھجی بیابگری ہوتی پیسہ اس کا کلیکشن سیکٹر تھا اور اس کو ڈھکائیتی ڈالنے والے جو تھے لگبھا ہمارے پکڑ میں سبھی آگئے ہیں پانچ آج میں آگئے ہیں تین آج میں بچے گئے ہیں لگبھا 21 لاکھ روپی برامت کیا ہے اور گھٹنا پہ پریومت ہونے والے تینوں ویپرز ہم کو ملنے ہیں چاپا میں رائٹر سیف گارڈ کمپنی میں ہوئی ڈھکائیتی کی اس واردات سے پولیس بھی سکتے میں تھی زلے میں تنی بڑی واردات کا ہو جانا پولیس کے لیے بڑی چنوٹی تھی لہٰذا تفتیش میں ستھانی پولیس کے ساتھ ساتھ دوسرے زلوں کی پولیس اور سائبر سلک کی مدد بھی لی گئی اس دوران ایک سو نو ٹاوروں کی سترہ لاکھ کال ڈیٹیلز کھنگا لے گئے تیز دن تک سو سے زیادہ پولیس کرمیوں نے کئی راجیوں کی خات چھانی موقعہ واردات پر ملے فوٹیج کے ساتھ ہی کئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کھنگا لے گئے آروپیوں کی تصویر والے فوٹیج کی مدد سے پولیس ان شاتیروں تک پہنچنے میں کامیاب رہی موسیقی ہیٹھوارٹر لیبن سے پورا ملد لیا تھا اور اسٹھانی اسطر پر بھی کائٹ ٹیوے بنائی گئی تھی جس میں لگواق سترہ لاکھ موبائلوں کا حرورش چیک کیا تھا اور آس پاس میں سی 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 ٹی وی فوٹیج ہیں اور اس کو دیکھا تھا اور جو سی سی ٹی وی کے فوٹیج ہیں ان سبھی فوٹیج کو سبھی جگہ سیئر کیا گیا تھا لگواق سبھی ایسے جہاں پر لوگ کے گھٹنایاں ہوئے ہیں ان جلوں میں ہم لوگوں نے سیئر کیا تھا اس کے ادریک بیہار میں جو ٹیم گئی ہوئی تھی وہ بھی یہ پوٹے پیٹے گئی تھی وہاں پہ دکھانے کا کام چل رہا تھا تو کل ملا کے سائبر اور جو ٹرائیب گئی ٹیم آن گراؤنڈ میں تھی تو دونوں کے پانمیلے سے ہم لوگوں نے نہیں کھا لائے تب تیس کے دوران جب وارداد کی کڑیاں جڑنی شروع ہوئی تو پولیس بھی حیران رہ گئی وارداد کا ماسٹر مائنڈ امام نکلا جس نے عبادت کے بہانے ڈھگیتی کی پوری ساجش رچی تھی گھر پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری پلاننگ کی وارداد سے پہلے دو بار ریکی کی گئی پوری تسلی کر لی گئی کہ کمپنی میں شراب بکری کی رکم رویبار کو ایک کروڑ کے آس پاس ہوتی ہے جو اس دن بینک بند ہونے کی شلطی جمع نہیں ہوتی چھپیس نومبر کو پانچ بدماش محمد صدقی حاضر میمن، ہیرہ خان، بابور شہزاز اور محمد کنین تی جگہ پر پہنچے اور جھارکھن بیہار کی تین انی ساتھیوں کے مدد سے کمپنی پر دھاوا بول دیا کروچاریوں کی پٹائی کر بدماش چھپن لاغ روپے لے جانے میں کامیاب رہے اوربا سے ایک آج تھا جو امام ہے وہ اور وہاں کے کنکی گاؤں کے ایک آج اس میں ارواب کے میرے ماسٹر پائنٹ تھے اور وہاں کا دھروات اور غمیر کے آجیوں کو بلا کرنے لوگ نے ڈھگیپٹی ڈالی تھی اب پولیس ان تین فرار بدماشوں کی تلاش بھی شدت سے کر رہی ہے جن کے پاس ٹیکیتی کی باقی رقم ہے اس بارداد کے خلاصے کے بعد جانجگیر پولیس نے راحت کی سانس لی ہے ساتھ ہی خلاصہ کرنے والی تین کے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دینے کی بھی بات کہی جا رہی ہے راج کمار ساہو آئی بی سی ٹونٹی فور جانجگیر جا رہی ہے جا رہی ہے